دیکھیں میں نے یہ پیسٹ یار کر لیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے اس چک ڈرام سٹک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ہلکی ہاتھ ہی ہم لوگوں نے اس کو کوٹ کرنا ہے زیادہ ہم لوگوں نے اوور کوٹنگ نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیفل جب آپ کو فرائے کرے گا اللہ حافظ السلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیر کیسے ہوں گے ویورز اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چین کو کبھی ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگوں نے ہمارے چین کو کبھی ناظرین کے ساتھ جوڑ جائیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہ سلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کی جنسی ہماری ریسپی وہ ہے ڈرام سٹک کی اور ڈرام سٹک کی ریسپی ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے محلے میں مطلب ہمارے ایریا میں بہت اچھی جنسی ہے وہ بیسن والی ڈرام سٹکس ملتی ہیں اس کی یونیک سی جنسی ریسپی ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بیسن والی ڈرام سٹکس کی اس کے علاوہ ہمارے چین پر پہلے سے بہت سی ڈرام سٹکس کی ریسپی موجود ہیں جنس کے حضر کی ایرسی سٹائل اور مطلب زنگر سٹائل مطلب کافی ساری جنسی ورائیٹی وہ موجود ہیں لیکن آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں بیسن والی ڈرام سٹکس تو یہاں پر ہم لوگوں نے تمام تر چیزیں ہاف ٹیبل سپون لیا میں نے لیا کہ آپ کو بتاتی ہوں نمک ہے گرم مسالہ زیرہ دادری مرچ ہے سوکا دھنی ہے لال مرچ ہے اور کالی مرچ ہے تمام چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر جونسا ہے وہ دہین شامل کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم دو سے تین چمر جونسے ہیں وہ دہین کے اس کے اندر شامل کر کے تمام تر سپائسی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کشبوبت اچھی آگئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو مگینیٹ زیادہ کرنا ہے وہ لوگ بھی مطلب میں نے جب ان سے پوچھا کہ مطلب آپ لوگ جو یہ مگینیٹ ویسے عمومن ہم لوگ بھی ایسی ہی کرتے ہیں کہ جو مگینیشن ہوتی ہے ہماری اوورنائٹ ہوتی ہے زیادہ تر تو ہماری ہی ترجری ہوتی ہے کہ ہم اوورنائٹ ہی رکھیں تو اگر نہیں تو آپ کم سے کم تین چار گھنٹے تو ضرور اس کو مگینیٹ کریں تو یہ اچھے سے ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس کو مکس تو اس کو رکھتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جو تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ مگینیٹ کیا ہوتا چکن جونس ہے وہ میں نے نکال لیا ہے ہم لوگوں نے اس کو اوورنائٹ چھوڑا تھا مگینیٹ کر کے آپ لوگ اگر رکھ سکتے تو ادھر وزین سے جار گھنٹے اور اس کو ایک بار نکال کے پھر سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کر کے جو مسالہ اس کو پر لگا دیا ہے اچھا یہاں بھی آگے کوٹنگ کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گرام ایک پاؤ جو انسا ہے وہ بیسن اس کے در میں نے نمک اور مر شامل کیا ہے پھر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم لوگ جو انسا ہے پانی ڈال کے اس کو نکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرح ہلکیہ تو آپ لوگوں نے پانی ڈال لیا ہے جو تو ویورز آپ دیکھیں وب بسم اللہ الرحمن رح ہلکیہ ہاتھ تو ہی ہم لوگوں نے اس کو کوٹ کرنے academia ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگوں نے ڈال کریں بسم اللہ الرحمن بے کے اے کے لیے فرائے کریں ہالتا يا آپ نے بھی گھو جسر گھرامنیں ملکہ کتھڑا ہمشت کی لگا ہے اس لئے آپ کو شنکھ ملکے پیشت کے لئے اس لئے آپ کو ادھائیں اگر آپ کو شنکھ جب آپ کو سکتا ہے ملکہ کتھڑا ہاں ملکہ کھر انسان آپ کو سکتے اس کی میٹھا معلومرح کی طرف یہ اس لئے سید کرنی بپ اس کم ایسے اس لئے آپ کو شنکھ کرلنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چکن ڈرم سٹکس جو ہم نے بیسام ڈرم سٹکس شیئر کی ہے یہ ہوگی ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا ڈارک گولرن کلرر جلی نہیں ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سوفٹ اور باقی بیٹھوں سے ڈرم سٹکس فرائی ہو رہی ہیں لیکن میں یہ گرمی ہوتا ہے اور اس لئے لگے ہاتھ میں جلی سے جتنی میرے کا گیس آرہی فڈا فٹ میں اس ریسپی کو دن کر لوں اگر آپ کو پسند آئے گی آج کی ریسپی اگر پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ اتنی گرمی میں اتنی شدید گرمی میں ہمیں اتنی مزیدار مزیدار ریسپیز آپ لوگ کے لے کر آرہے ہیں تو آپ لوگ ایک لائک کریں گے ہماری ہونسلہ وزائی ہوگی اور ہمیں ہونسلہ وزائی خود دی رہے گی تو ویس لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی